ہائی فرنڈز میں ہوں اس کے اور ٹیکنو سنس میں آپ سب کا سوگت ہے دوستو میرے بہت سارے سسکرائب بھائی نے مجھے ویٹس اپ پہ میسیج بھی کرتے ہیں اور کال بھی کرتے ہیں اور مجھے یہ سوال کرتے ہیں کم بجت کے اندر کون سے ایمپلی فیر بیسٹ ہوگا آپ ایک ایمپلی فیر کا ریویو لائیے یا نام بتائیے جو ایمپلی فیر ہم سب کم بجت کے اندر بائی کر سکتے ہیں تو فرنڈز فائنالی آپ لوگوں کے ضرورتوں کو دھیر میں رکھتے ہوئے میں آج ایک ایمپلی فیر کا ریویو اور اس کے بارے میں بھی کچھ انفرمیسن اور آخر میں اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ بھی کر کے دکھاؤں گا جو ایمپلی فیر آپ کو لینا چاہیے کم بجت کے اندر مجھے لگا یہ ایک بیسٹ ایمپلی فیر ہے اور بیسٹ کو بیسٹ بولنا چاہیے تو اس لیے ہی آج کا میں ویڈیو بنایا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایمپلی فیر ایک بہترین افشن ہو سکتا ہے اور جو فرنڈز آج میرے چینل پہ نیا آیا ہے آپ سب پلیج میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ دوستو میں تیکنولوجی ریلیٹڈ ایسے ہی ویڈیو میرے چینل پہ بناتا رہتا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز دیکھئے یہ ہے یونیہورسل برانڈ کا ایک ایمپلی فیر اور اس ایمپلی فیر کا جو پرائیس ہے آپ مان سکتے ہیں لگ بھک یہ ایمپلی فیر مارکٹ میں ڈھائی ہجر روپیہ پہ آپ کو یہ مل جائے گا اور میرے حساب سے یہ ایک بہترین ایمپلی فیر میں اس ایمپلی فیر کو ڈھائی سال سے یوز کر رہا ہوں بہت ہی اچھا ایمپلی فیر ہے ابھی تک اس ایمپلی فیر پہ کوئی بھی ایسو نہیں آیا ہے اگر آپ کم بجٹ کے اندر ایک بیسٹ کوالیٹی کا ایمپلی فیر دھونڈ رہے ہیں تو یونیہورسل یو ایس جیرو نائنٹی فائیف یہ موڈل نمبر کا ایمپلی فیر آپ کے لیے بیسٹ اپسن ہو سکتا ہے اور اس ایمپلی فیر کا لکنگ کو دیکھئے بہت ہی پیارا لکنگ اس ایمپلی فیر کو دیا گیا ہے جس سے یہ ایمپلی فیر دیکھنے بھی بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھئے یہ ایمپلی فیر یہ اس کا فونٹ لکنگ دیکھئے یہ رائٹ پہ مین وولیم کنٹرول اور یہاں پہ بیلنس ٹریبل بیس اور اوپر یونیہورسل برانٹ اور لاؤڈنیس کا سویچ دیا گیا ہے یو ایس بی مائک کا بھی اپسن یہا پہ ہے آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ دو مائک کا اپسن آپ کو مل جائے گا اور یو ایس بی کا کنیکشن ہے یہاں پہ دیکھئے اور سب سے بڑی بات اس ایمپلی فیر جب آپ اپریٹ کریں گے تو دیکھئے یہاں پہ جو ایلیڈی لائٹ دیا گیا ہے یہ کافی پیارا رہتا ہے جو آؤٹڈور کے لیے ایمپلی فیر ایوز ہوتے ہیں اہو جا ہو یا سٹینجر ہو تو اس ٹیٹ کا یہاں پہ دیا گیا ہے جس سے یہ لائٹ میوزک کے ٹائم یہ ڈینسنگ کریں گا اور بہت ہی اچھا لگتا ہے میں آخر میں اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ جب کروں گا تب آپ دیکھئے گا اور یہاں پہ دیکھئے یہ پاور بٹن پاور بٹن یہاں پہ یہاں پہ ایلیڈی دیا گیا ہے اندر ایک ریٹ ایلیڈی چلے گا تو یہ بھی ایک بہت ہی بہتری نفسن ہے تو یہ ہے کچھ اس پرکار سے اس ایمپلی فیر کا فانڈ کا لکھیں اب چلیے اس ایمپلی فیر کا پیچھے کو دکھاتا ہے آپ کو اور یہاں پہ دیکھئے انیوہرسل کا برانٹ نیم یہاں پہ لکھا ہوا ہے ISO 9001 certified یہاں پہ لکھا ہوا ہے high performance components اس کے اندر یو جوا ہے ایسا کچھ کہہ رہا ہے تو ایف ایم بھی ہے تو چلیے ہم پیچھے کی اور دیکھتے ہیں تو فرنس پیچھے دیکھئے یہاں پہ 8 355 transistor یوج کیا گیا ہے اور یہاں پہ پیچھے اس transistor کو ایک میٹال کی سیٹ سے ڈھاکا رہتا ہے میں نے اس پلیٹ کو اپن کر دیا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہاں پہ دیکھئے تیس پچھپن کا یہاں پہ transistor یوج کیا گیا ہے 2N3055 دیکھئے 8 transistor یہاں پہ یوج کیا گیا ہے اور یہاں پہ aux کے connection باہر سے کسی بھی پرکار amplifier کا آؤٹپوٹ کا جو signal ہے یہاں سے لگا کے آپ چلا سکتے ہیں اور یہ amplifier دیکھئے یہ speaker terminal اور یہاں پہ company نے کیا ہے 8 ohms speaker چلانے کے لیے آپ یہاں پہ 4 speaker 8 ohms چلا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ 4 speaker کا use کریں گے تو speaker کا connection اندر کچھ اس پرکار سے ہے یہ اندر پرالل connection ہو جائے گا اور یہ فورمز ہو جائے گا فورمز پہ یہ چلے گا اگر آپ 8 ohms کا speaker use کرتے ہیں تو یہاں پہ 8 ohms کے speaker یہاں پہ 8 ohms کے speaker ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ بجا سکتے ہیں اور یہاں پہ 8 ohms کے speaker اور یہاں پہ 8 ohms کے speaker اور یہاں اندر کیا ہوا ہے اسی کے ساتھ اس کا parallel connection ہوا ہے تو سمجھ سکتا ہے آپ اس پہ 4 ohms کا 4 speaker چلائیے گا ohms کو میچ کر کے چلانا بہت ضروری ہے اور اس پہ آپ maximum 10 inch 100 watt کا دو پیس speaker آپ چلا سکتے ہیں اور 8 inch کا 100 watt سے لے کر 120 watt تک اس پہ آپ speaker چلا سکتے ہیں یہ سب سے ویسٹ performance کرے گا اس کے اوپر اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو اس کا output اتنا اچھا نہیں آئے گا اور پیچھے یہاں پہ یہ فیوز کا دیا گیا ہے یہ اس ریکارڈ اور یہ انٹرنہ ایف ایم کے لیے اس کو اوپن کر دیں گے تو افکار جو بولوٹوٹ یو ایس بی موڈل کا جو سیگنل ہے وہ سٹرانگ ہو جائے گا اب چلیے بات کرتے ہیں یہ ایمپلی فیر آپ کو کہاں ملے گا فرنس دیکھئے اس ایمپلی فیر کے لیے مجھے کال موت کیجئے گا یہ ایمپلی فیر میرے پاس نہیں ہے یہ ایمپلی فیر کلکاتا میں آپ کو چاندنی مارکٹ یا فینسی مارکٹ میں کسی بھی سوپ پہ آپ کو یہ مل جائے گا جس سٹیٹ سے بھی ہو آپ نزدی کی اپنے ڈیلار کو بتائیے گا یہ ایمپلی فیر دکھائیے گا یہ ایمپلی فیر آپ کو چاہیے اور ہو سکے تو کچھ پرائیس ایڈفانس پہ دے دیجئے گا اور ڈیلار آپ کو یہ اس 0.95 یونیورسیل کا ایمپلی فیر لے کر ضرور دے دے گا اب چلیے دوستو اس ایمپلی فیر کا ہم ساؤنڈ ٹیسٹ کریں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے اس ایمپلی فیر کا ساؤنڈ کوالیٹی کیسا ہے اور ساؤنڈ ٹیسٹ کے لیے میں یہاں پہ میرے پاس جو اس فکر باکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤنڈ کینگ اس کے ٹین ای یہ ٹین انچ کا تھری ہوئے اس فکر باکس ہے اس فکر باکس پہ میں اس یونیورسیل ایمپلی فیر کو ساؤنڈ ٹیسٹ کریں گے تو چلیے اس پہ میوزیگ لگاتے ہیں اور اس کا ساؤنڈ کو ایک بار ٹیسٹ کرتے ہیں تو فرنس میں نے یہاں پہ پار سپلائی دے دیا پہلے ہم اس ایمپلی فیر کا نوائز اور ہمینگ کو ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے تو چلیے یہاں پہ دیکھیں مین وولیم کنٹرول میں نے اس وولیم کنٹرول کو فول انکریز کرتا ہوں تو دیکھئے دوستو میں نے اس وولیم کنٹرول کو فول انکریز کر دیا ہوں لیکن یہاں پہ کوئی نوائز نہیں ہے صرف تھراؤچ آ رہا ہے باکس پہ دیکھئے کوئی بھی نوائز نہیں ہے ٹھیک ہے اب چلیے بولوٹوٹھ سے اس کا کنٹرول کرتے ہیں اور دیکھتے اس کا ساؤنڈ کولٹی کیسا ہے چلیے بولوٹوٹھ موڈ میں نے کر لیا پھر میں نے یہاں پہ دوسرے موبائل سے میں نے بولوٹوٹھ کو کنٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہو گیا بولوٹھ کا کنٹرول اب چلیے تھوڑا میوزیک لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا ساؤنڈ کولٹی کیسا ہے موسیقی 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 تو فرنس یہ تھا Universal US095 یہ ایمپلی فیر کا ریبیو اور شاہد تیسٹ اور آپ سب کو اس ایمپلی فیر کا ساؤنٹیسٹ اور اس کا جو لکنگ ہے کیسا لگا اپنا Valuable Like One Box پہ ضرور دیجئے گا تو فرنس بہت جلد ملتے ہیں کسی نیکسٹ الیکٹرونک تیکنولوجی اپ ڈیٹ ویڈیو پہ تب تک آپ سب سرکسیت رہے خوش رہے جائے ہند